نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کا اس نئے ویڈیو میں ہماری زندگی میں کئی بار ہم خود کو ایک مشکل گھڑی میں پاتے ہیں کئی بار ہمیں بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط کیا اس فیصلے کا پرینام ہمارے جیون میں خوشیاں لائے گا یا مصیبت لیکن کئی بار ہمارے پاس صحیح نرنے لینے کی سجھاو نہیں ہوتے اور ہم جلدبازی میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور ان فیصلوں کی وجہ سے ہماری زندگی سکھمائے ہو سکتی ہے یا پھر ہماری زندگی نرک سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے اس لیے صحیح فیصلہ لینے کی کشمتہ ہمارے جیون میں سفلتہ حاصل کرنے کے لیے آوشک ہے تو چلیے آج نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا کہ اس بودھ کہانی کے مادھیم سے جانتے ہیں کہ جیون میں صحیح فیصلے کیسے لیے جائیں اور یہ بھی کہ صحیح نرنے لینے کی طریقہ کونسا ہے تو بینا کسی دیری کے کہانی شروع کرتے ہیں دوستوں کئی سال پہلے کی بات ہے ایک چھوٹے سے راج میں ایک بودھ بھکشو نواز کر رہے تھے جنہیں سبھی جگہوں پر ان کے جھان کے بڑے چرچے تھے وہ بودھ بھکشو بہت جھانی تھے ان کے پاس لوگ بہت دور دور سے آتے تھے تاکہ وہ ان سے اپنی سمسیاؤں کا سمادھان پرابت کر سکے ان کے پاس کوئی بھی کیسی بھی سمسیہ لے کر کیوں نہ آئے وہ سمسیہ کا سمادھان اوشی کرتے تھے جب بھی وہ کسی کی سمسیہ سنتے تو اس سمسیہ کو بڑے ہی دھیان سے سنتے سمجھ آپ ہماری سمسیاؤں کا سمادھان کھوچ پاتے ہیں اس یوک کی یہ بات سن کر وہ سادھو زور زور سے ہسنے لگے لیکن انہوں نے اس یوک کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس راج میں ایک بڑی عجیب سی گھٹنا گھٹی اس راج میں ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی پورے گھر میں اکیلے ہی رہتی تھی اس کا کوئی نہ تھا اس راج سے ہو کر چار مطر اپنے گھر کی اور جا رہے تھے وہ لوگ دوسرے نگر میں کام کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے گاو کی اور جا رہے تھے یہ بات بہت پرانے زمانے کی ہے جب یاتا یات کے سادھن نہ ہوا کرتے تھے اس لیے وہ لوگ پیدل ہی یاترہ کیا کرتے تھے اسی کارن وہ چاروں مطر اپنے اپنے دھن کو اکٹھا کر کے اپنے گاو کی اور پرستان کر رہے تھے ان چاروں نے اپنا اپنا دھن ایک چھوٹی سی پوٹلی میں رکھا تھا اور اسی پوٹلی میں ان سب کی ساری کمائی تھی تب ہی ان چاروں مطروں میں سے ایک مطر کہتا ہے مطروں اس طرح سے یدی ہم اپنا دھن الگ الگ رر رکھیں گے تو اس سے ہمارا دھن چوری ہو سکتا ہے کیوں نہ ہم اپنا سارا دھن ایک ہی پوٹلی میں رکھ دیں جس سے ہم سب اس پر دھیان بھی دے سکیں گے اور ہمارا دھن سرکشت بھی ہو جائے گا اور جب ہم اپنے گاو پہنچ جائیں گے تو ہم وہاں پر اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے لیں گے ان تینوں مطروں نے اس یوک کی بات مان لی وہ چاروں مطر اپنے اپنے دھن کو اکٹھا اور وہ سب ہی مل کر اپنا دھن ایک ہی پوٹلی میں رکھ دیتے ہیں اور وہ سب ہی مل کر اپنے گاو کی اور آگے بڑھتے ہیں چلتے چلتے کافی سمیہ بھی چکا تھا اور اب راتری ہونے والی تھی تب ہی آگے چل کر راستے میں انہیں ایک گھر دکھائی دیا جہاں پر ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی راتری کا سمیہ بھی ہو چکا تھا اور ان چاروں مطروں کو رات رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ کی آوششتہ بھی تھی ایسے میں ان چاروں نے مل کر یہ یوجنہ بنائی کہ وہ لوگ آج رات اسی گھر میں ٹھائر اس لیے وہ چاروں لوگ اس گھر کی اور آگے بڑھتے ہیں اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے تب ہی سامنے سے ایک بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے اور ان چاروں مطروں میں اور اسے ایک مطر ہاتھ جوڑ کر اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے ماتا جی ہم اپنے گانو کی اور جا رہے تھے لیکن یہاں راستے میں ہی رات ہو گئی اور اب ہم اتنی رات میں سفر نہیں کر سکتے اس لیے ہماری آپ سے وننتی ہے کہ ہم آپ کے یہاں پر ایک رات رکنا چاہتے ہیں صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے اس بوڑھی عورت نے کافی دیر سوچ وچار کیا اور اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے تم سب ہی آج رات کے لیے یہاں پر رکھ سکتے ہو مجھے کوئی دکت نہیں میں ایک کھانا بنانے جا رہی ہوں کہو تو تم لوگوں کے لیے بھی بنا دو ان چاروں نے سہمتی جتاتے ہوئے کہا ہاں بالکل اس کے بعد ان چاروں مطروں نے کہ پوٹلی اس بوڑھی عورت کو تھما دی اور کہا ماتا جی اس پوٹلی میں ہمارے سال بھر کی کمائی ہے ہم چاروں نے اب تک کا اپنا سارا کمائیا ہوا دھن اسی پوٹلی میں رکھا ہے اور اب ہم اسے آپ کو سونپتے ہیں کیونکہ یہ ہم چاروں سے زیادہ آپ کے پاس سرکشت ہوگا ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ یدی ہم چاروں میں سے کوئی ایک وقتی سے لینے آئے تو آپ اس پوٹلی کو اسے مت دینا جب تک کہ ہم چاروں ایک ساتھ اس پوٹلی کو لینے نہ آئیں تب ہی وہ بوڑھی عورت کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا یدی تم چاروں ایک ساتھ آوگے تب ہی میں اس پوٹلی کو آپ کو سونپیں گے اور ویسے بھی آپ لوگ تو صبح یہاں سے چلے جانے ہی یہ پوٹلی تھما دوں گی وہ دھن کی پوٹلی اس بوڑھی عورت کو تھما کرر چاروں مطر نشچنت ہو جاتے ہیں کہ اب ان کا دھن سرکشت ہے اور وہ لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اگلی صبح جب وہ چاروں اٹھتے ہیں تو سبھی لوگ اپنی آگے کی یادرہ کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ان چاروں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان تھوڑا سا بدماش تھا وہ اپنے ان تینوں مطروں سے کہتا ہے بھائیوں اس بوڑھی عورت نے ہماری رات بھر خاترداری کی ہے ہمیں اچھا بھوجن کھلایا سونے کے لیے اچھی جگہ دی رات بھر یہاں سر چھپانے کے لیے ایک اچھا آمکان دیا اور ہم اب کافی تھک چکے تھے انہیں بھی زوروں کی پیاس لگی تھی اس لیے وہ تینوں مطر اسے وہاں سے جانے کی انمتی دے دیتے ہیں جیسے ہی وہاں بدماش اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچتا ہے وہاں اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے ماتا جی اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کرپیا کر کے ہمارے دھن کی پوٹلی ہمیں واپس دے دیں اس پر وہاں بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں نہیں جب تک تم چاروں ایک ساتھ نہ ہو تب تک میں وہاں پوٹلی کسی کو نہیں دے سکتی دنی نے تو کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ نہ ہو تب تک یہاں پوٹلی کسی کو نہیں دینی ہے تب ہی وہاں بدماش ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا اے لاؤ ہمارے لیے پانی لانا چاہتا ہے اس لیے وہاں ہم سے آگیا مانگ رہا ہے تب ہی ان تینوں مطروں نے اشارے میں اس یوک سے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے لے آؤ یہ دیکھ اس بڑھیا کو یہ لگنے لگا کہ اب یہ چاروں یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ اپنی پوٹلی مانگ رہے ہیں اس لیے اس بڑھیا نے وہاں کوٹ لاکر اس بدماش کے ہاتھوں میں رکھ دی اور وہاں بدماش اس پوٹلی کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور باقی کے تینوں مطر اپنے کھیت کے کام میں ویست ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب وہاں تینوں کھیت کا کام کر کے واپس لوٹتے ہیں اور بڑھیا سے کہتے ہیں ماتا جی ہمارا مطر جو یہاں پانی پینے آیا تھا وہاں بڑھیا کہتی ہیں کیا وہاں پانی پینے آیا تھا پر وہاں تو کہہ رہا تھا کہ ہم چاروں جا رہے ہیں کرپیا کر کے ہمارے دھن کی پوٹلی ہمیں تھما دے تب تینوں بڑے آشچرے ہو کر اس بڑھیا سے کہتے ہیں ماتا جی ہم نے بھلا کب کہا وہاں پوٹلی مانگی تھی ہمیں تو پیاس لگی تھی اور ہم نے پانی کے لیے اشارہ کیا تھا تب ہی بڑھی عورت ان تینوں سے کہتی ہیں پرنتو اب تو وہاں پوٹلی لے کر جا چکا ہے تب ہی وہاں تینوں مطر سر پکڑ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ماتا جی اس میں ہمارا سارا کمائیا ہوا دھن تھا جو وہاں اکیلے لے کر بھاگ چکا ہے ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ نہ آ دینی ہے پھر آپ نے ایسا کیوں کیا اس میں آپ ہی کی گلتی ہے ہم نے آپ کو اس پوٹلی کی حفاظت کے لیے رکھا تھا اور آپ نے اسے ایک ایسے آدمی کے کے ہاتھوں میں دے دیا جس نے ہمارا سارا دھن ہم سے لوٹ لیا ہم برداشت نہیں کریں گے ہم راجہ کے پاس جائیں گے اور راجہ سے آپ کی شکایت کریں گے نیای کی مانگ کریں گے اب تو اس بات کا راجہ ہی فیصلہ کریں گے تینوں نوجوان کروڑھت ہو کر راج دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی ساری سمسیہ ان راجہ کو بتا دیتے ہیں جب وہ راجہ ان تینوں نوجوانوں کی بات دھیانپوروک سنتا ہے تو وہ ترنت ہی اس بوڑھیا کو راج دربار میں پیش ہونے کا آدیش دیتا ہے راجہ کے آدیش پر راجہ کے سینک ترنت ہی اس بوڑھی عورت کو راج دربار میں پیش کرتے ہیں اور راجہ بھری دربار اس بوڑھی عورت کو دوشی قرار کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں وہ پوٹلی اس اکیلے ویکتی کو نہیں دینی چاہیے تھی جب انہوں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک وہ چاروں ایک ساتھ اس پوٹلی کو لینے نہ آئے تب تک تمہیں وہ دھن کسی کو نہیں دینا چاہیے تھا اس میں تمہاری غلطی ہے اور اب تمہیں اس کا حرجانہ بھرنا ہوگا تمہیں ان کا دھن لوٹ آنا ہوگا راجہ کا یہ آدیش سن کر بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور راجہ سے مدد کی گوہار لگاتی ہے اور کہتی ہیں ہے راجن میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں اور میرے پاس اتنا دھن نہیں ہے اور نہ ہی میرے گھر میں کوئی ایسا ہے جو دھن کماتا ہو میرے پاس اتنا دھن نہیں کہ میں ان کا دھن لوٹا سکوں میں تو اکیلی ہوں بے سہارا ہوں کرپا کر کے مجھ پر رہم کریں لیکن راجہ اس بوڑھی عورت کی ایک نہیں سنتا وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے اپنے گھر کی اور جا رہی تھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میں اتنا دھن کہاں سے لاؤں کہ کیسے میں ان لوگوں کا یہ دھن انہیں لوٹ آؤں گی میرے پاس اتنا دھن نہیں ہے میں کیا کروں کیسے کروں کہاں سے لاؤں اتنا دھن یدی میں نے ان کا دھن نہیں لوٹایا تو مجھے راجہ مار ڈالے گا ویسے بھی میری ہی گلتی ہے جب ان چاروں نے مل کر مجھ سے کہا تھا کہ جب تک ہم چاروں ایک ساتھ نہ آئے تب تک وہ پوٹلی کسی کو نہیں تھما نہیں ہے پھر بھی میں نے وہ پوٹلی کیول اس ایک ویقتی کو تھما دی اس میں گلتی تو میری ہی ہے وہ روتے روتے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے اپنے گھر کی اور جا رہی تھی تب ہی راستے میں اس بوڑھی عورت کو وہیں سندھ ملے جو اس نگر میں کسی بھی سمسیہ کا سمادھان بڑی ہی سرالتہ اور سہجتہ سے کرتے ہیں انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کیا بات ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو اس پر وہ بوڑھی عورت اس سندھ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور کہتی ہیں ہے مہاراج اس میں غلطی تو میری ہی ہے ان چاروں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک وہ چاروں ایک ساتھ نہ آئے تب تک وہ پوٹلی مجھے کسی کو نہیں دینی ہے لیکن میری ہمت ماری گئی تھی جو میں نے وہ پوٹلی کیول ایک ویقتی کو دھما دی اور وہ ان کا سارا دھن لے کر وہاں سے بھاگ گیا لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں وہ سارا دھن کہاں سے لاؤں کیسے جھٹا ہم میرے پاس اتنا دھن نہیں ہے اور راجہ نے تو آدیش بھی دے دیا ہے کہ مجھے ان کا دھن لوٹ آنا ہی پڑے گا لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ اتنا سارا دھن میں کہاں سے لاؤں گی تب ہی وہ سند اس بوڑی عورت سے کہتے ہیں شاند ہو جاؤ میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا اتنا کہہ کر وہ سند وہ ہی پر بیٹھ جاتے ہیں دھیان کرنے لگتے کچھ دیر کیلئے آنکھیں بند کر سوچتے ہیں بیچار کرتے ہیں مون رہ کر وہ سمسیا کا سمادھان نکالتے ہیں اور اس کے بعد راڑی عورت سے کہتے ہیں بیٹی راجہ نے کیا ہے وہ بلکل غلط ہے آپ نے جو کیا اس میں آپ کی کوئی غلط نہیں ہے راجہ کا فیصلہ غلط ہے ان سنت کے اتنا کہنے پر بوڑی عورت چپ ہو گئی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر راجہ کا فیصلہ کیسے غلط ہو سکتا ہے راجہ تو سبھی کے لیے نیائے ہی کرتے ہیں اور وہ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے پھر آخر آج راجہ کا فیصلہ کیسے غلط ہو گیا ان سنت اور اس بڑھی کی بات آس پاس کے کھڑے لوگ سب ہی لوگ سن رہے تھے اور وہ لوگ بھی بڑے اچرج بڑھیا کو ان کا دھن تو لوٹ آنا ہی چاہیے راجہ نے غلط فیصلہ کہا کیا ہے تب ہی وہ سنت اس بڑھی عورت سے کہتے ہیں جاؤ اور راج دربار میں کہہ دو کہ راج راج آپ کا فیصلہ غلط ہے اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا پہلے تو بڑھی عورت اتنی حمد ہی نہیں جھٹا پا رہی تھی کہ وہ راج دربار میں جا کر بھرے راج دربار میں راج کو یہ کہ سکے کہ راج آپ کا فیصلہ غلط ہے لیکن جیسے تیسے اس نے حمد جھٹائی اور وہ واپس راج دربار لوٹی اس نے ڈر دربار راج سے بڑی تھررہ آواز میں کہا اتنا کہہ کر اس نے راج کو ساری بات سچ سچ بتا دی اس بوڑھی عورت کی بات سن کر راج بہت کروڈ ہوا راج نے اس بوڑھی عورت سے کہا کون ہے وہ سنت جس نے میرے فیصلے کو غلط بتا یا ہے کیا کیا انہیں نہیں لگتا کہ میں نے صحی نرنے لیا ہے میں ہر روز کئی نرنے لیتا ہوں کئی فیصلے کرتا ہوں لیکن آج تک کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میرا فیصلہ غلط ہے یدی ان سنت نے مجھے صحی فیصلہ نہ سنایا انہیں پھانسی کی سزا دے دوں گا یہ بات پورے نگر میں پھیل گئی سب ہی لوگ یہ جاننے کے لیے حیران تھے کہ آخر وہ سادھو ایسا کون سا فیصلہ سنانے والے ہیں جو راجہ سے بھی اوچت ہوگا جس میں سب کے لیے نیا ہوگا راجہ نے سینکوں کو ترنت ہی آدیش دیا کہ جاؤ اور سنت کو راج دربار میں لاؤ راجہ کی آگیا کے انسار وے سینک ترنت ہی ان سنت کو لینے کے لیے نکل پڑے وے لوگ کچھ پھر آخر اس نے اپنا وعدہ کیوں توڑا اس نے یہ غلطی کیوں کی کہ اس نے کیول ایک ہی کو پوٹلی تھما دی اور وہ ان کا سارا دھن لے کر یہاں سے بھاگ گیا تو کیا اس میں اس کی غلطی نہیں ہے کیا اس سے ان کا دھن نہیں لوٹا آنا چاہیے اس پر وہ بڑی ونمرتہ سے راجہ سے کہتا ہے راجن جیسا کی وعدہ کیا گیا تھا کہ پوٹلی ایک ساتھ ان چاروں کو ہی دی جائے گی تو ابھی تو یہ کیول تین ہے چوتھا کہاں ہے تو ان سے کہیے کہ یہ لوگ یہاں سے واپس جائیں اور اپنے اس چوتھے مطر کو یہاں بوڑھی عورت اپنا وعدہ توڑ دے گی اور یہ صحیح نہیں ہے اس لیے یدی آپ چاہتے ہیں کہ ان کا دھن لوٹ آیا جائے تو پہلے ان سے کہیے کہ یہ لوگ جائیں اور اپنے اس چوتھے مطر کو یہاں پر واپس لے آئے اس راج دربار میں ہر کوئی اس بات کو سن کا یہ فیصلہ اتنا صحیح کیسے ہو سکتا ہے آخری بات میرے دماغ میں آئی کیوں نہیں میں نے اس بات کو اس طرح سے سوچا کیوں نہیں تب ہی وہ سادھو اس راجہ سے کہتے ہیں ہے راجن آپ کے یدی آپ نے اس ماملے کی گہرائی کو دیکھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آپ بھی اس نتیجے پر آتے جب تک ہم کسی ماملے کی گہرائی تک نہیں جاتے تب تک ہم اس کا صحیح سمادھان نہیں نکال سکتے لیکن ہم میں سے ادھکانش لوگ تو اپنے فیصلے کے جلد بازی میں لینا چاہتے ہیں بھلے ہی وہ ماملہ کتنا بھی گمبیر کیوں نہ ہو ہمیں تو بس اپنا حق چاہیے ہمارا نام ہو چاہیے بھلے ہی فیصلہ ہمارے لیے آگے چل کر ہمارے لیے نقصان دئی کیوں نہ ہو لیکن ہم تو اس ماملے کی گہرائی تک جانے کے لیے سوچ تک نہیں تب ہی وہ راجہ ان سنت سے کہتا ہے مہاراج کیا آپ کے پاس کوئی دیوی شکتیاں ہیں کیا آپ کے پاس ایسی کوئی چھمت کارک شکتی ہے جسے آپ سوال کرتے ہیں اور بدلے میں وہ آپ کو جواب دیتی ہے جس کارن آپ سٹیق اور صحی سمادھان بتا پاتے ہیں راجہ کی یہ بات سن کر وسنت مسکرانے لگے اور راجہ سے کہتے ہیں ہے راجن یہ سوال مجھ سے کہ کئی لوگوں نے پوچھا ہے اور میں نے کبھی کسی کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن آپ اس راج کے راجہ ہیں اس لیے میں آپ کے میں ان پر بھی وچار کرتا ہوں ان کے بارے میں بھی گہرائی تک جاتا ہوں اور جب مجھے لگتا ہے کہ اس سماسیہ کا سمادھان یہی ہونا چاہیے تب ہی میں سمادھان اس ویقتی کو دیتا ہوں تاکہ وہ اپنی سماسیہ کا سمادھان کر سکے اب آپ ہی سوچئے آپ فیصلہ غلط نکلا تو ہمارا جیون نرک سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اس لیے یدی آپ صحیح اور سٹیق فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مون رہنا سیکھنا پڑے گا مون رہ کر اس پر وچار کرنا سیکھنا ہوگا کیونکہ ہمارے فیصلے ہی ہمارا بھوش ہماری زندگی کا اگلا پڑاو تیہ کرتے ہیں پھر چاہے وہ فیصلے چھوٹے ہوں یا بڑے وہ ہی ہماری زندگی کو نردھارت کرتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ہمیں صحیح فیصلے لینے کے لیے مون رہنا سیکھنا آوش ہے ان پر وچار کرنا آوش ہے اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ہی سمسیہ کے کئی سارے سمادھان نکل کر آتے ہیں اور جب آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان فیصلوں کا سمادھان کیسا ہونا چاہیے کہ سمادھان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نکسان ہوگا یا اس سمادھان پر سوچ اور وچار کرنے پر ہی آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور تب ہی آپ یہ نرنے بھی لے سکتے ہیں کہ کیا یہ سمادھان اچت رہے گا یا نہیں اور یہ سب سمبھ ہو سکتا ہے یدی ہم کم بولنا شروع کرے اب پوری طرح سے مون ہو جائے اس کا ارث یہ ہے کہ آپ بھی تر سے شانت ہو جائیں اور جب آپ بھی جس سے آپ کو یہ صاف اور سپشت دیکھنے کو مل جاتا ہے یا کون سا فیصلہ صحیح ہوگا اور کون سا فیصلہ غلط ہوگا آپ کو اس پرستطی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم میں سے ادھکانش لوگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے اتیدھک بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی باتوں کو گمبیرتا سے نہیں لیتا انہیں ایسا لگتا ہے کہ مانو زیادہ بولنا ہی ہمارے لیے ہمارا شستر ہے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اتیدھک بول کر مورک بن رہے ہیں لوگ ہمارا مزاک بناتے ہیں ہمیں مورک سمجھتے ہیں ہم سے دور رہنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ہماری بک بک اچھی نہیں لگتی لیکن جب آپ بھیتر سے شانت ہونے کا پریاست کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے بھیتر سے شانت ہونے لگتے ہیں تو آپ خود بخدا جب آپ کم بولنا شروع کرتے ہیں تب آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر دیتے ہیں تب آپ کو یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ جو ہم بیکار کی بک بک کرتے ہیں اس پر ہمارے شریر کی بے وجہ ہی کتنی ساری اورجہ یوں ہی ویرث ہو جاتی ہے جسے ہم چاہے تو کسی ضروری کام میں لگا سکتے ہیں فیصلے لینے میں لگا سکتے ہیں جس سے ہم تناو مقت رہ سکتے ہیں اور ہمیں اچھی نیند بھی آ سکتی ہے اور یدی آپ اسی ہو جاتا ہے اور اس کا ایک بہت اچھا ادھارن بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا جب آپ سکول میں پڑھتے تھے یا پھر آج بھی آپ پڑھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہونہار ہوتے ہیں ہوشیار ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کم باتیں کرتے ہیں اور اپنا سمائے صحیح چیزوں میں لگاتے ہیں وہ ادھک ادھک ادھکانشتہ اپنا سمائے مون ہو کر ہی بتاتے ہیں اسی وجہ سے وہ پڑھائی کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں وہ جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسے یاد کر لے جاتے ہیں لیکن وہ دوسری طرف جو لوگ بہت ادھک بولتے ہیں یدی آپ انہیں پورے چوبیس گھنٹے بھی دے دیں تو بھی وہ اس طرح سے ان چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے جس طرح سے وہ مون رکھنے والے بچے ان باتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور مہان چانکے نے بھی یہی کہا ہے کہ جو بھی لوگ مہان ہیں جو لوگ بھی سکسیس فول بنے ہیں ان لوگوں کی عادت بہت کم بولنے کی ہے ان کا پورا دھیان کیول اپنے لکش پر ہوتا ہے اور اپنا پورا سمی وہ اپنے لکش کو پانے میں ہی لگا دیتے ہیں اسی لیے آپ کو بھی یہ عادت اپنے جیون میں اتار چاہیے اور کم بولنے کا ارث یہ نہیں کہ آپ اوپر سے کم بولے بلکی آپ بھی تر سے کم بولی ہے بھی تر سے شانت رہیے یدی آپ روز اس کا ابھیاس کرتے ہیں تو کچھ دنوں میں ہی اس سے ہونے لاب آپ کو آپ کے سامنے نظر آنے لگیں گے دوستو آپ نے آج کے اس ویڈیو سے کیا سیکھا وہ مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو اس انسان کو شیئر کریں جس سے یہ کہانی سننے کی ضرورت ہے اور موسیقی